تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تمہیں نکاہ نہیں کرنا فنکحو پس نکاہ کرو ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو ان کے سوا اور عورتوں سے نکاہ کرو ما طاب لکم جو تمہیں پسند آئیں من النساء عورتوں میں سے دو دو تین تین چار چار یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتن یوں بات بولی جاتی ہے اب باہدوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے چار کیا تین تین کو جمع کر کے چھے کیا دس ہو گئی اور چار چار کو جمع کر کے آٹھ کیا اور کہتے ہیں ٹھارا بھی ہو سکتی ہیں یہ نہیں یہ عربی لنگویسٹک ہے تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا اس کا یہ مطلب ہے ورنہ تو اللہ نے ٹھارا ڈیٹ ہی کہہ دینا تھا تو اللہ نے ہمارے دو دو کر لو چلو تین تین کر لو اب اس کا تین تین اگر میں کیسے کہوں یار چلو یار دو دو ہی لے لو تسی اگر میں کہوں یار خجوریں بانٹ رہے ہیں ایک ایک اور میں کہوں یار چلو دو دو لے لو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو چار چار دینی ہے نہیں مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پر بات ہو رہی ہے کہ دو دو ساروں کو دیجئے میں کہوں یار چلو تین تین لے لو تین تین لے گا مطلب یہ ہے کہ چھے چھے لے لو نہیں سب کو تین تین دے دو تو یہ وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے تو یہ تیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو دو تین اور چار یہ حد لگا دی لیکن صادقہ فَإِنْ خِفْتُمْ لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے فَوَاحِدَتَنْ تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے ہاں انصاف کر سکو پھر چار تک کی اجازت ہے اور یہ چار ایک وقت میں ہے اگر کوئی فوت ہو گئی اطلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ پانچویں ہی شمار ہوگی وہ چوتھی ہوگی ایک وقت میں چار کر سکتے ہو بشرت ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو اس کونٹیکس میں کیا حدیث موجود ہیں ابودعوت کے اندر ترمزی میں مسند احمد میں کئی مسلمان ہوئے جن کی چار سے زیادہ شادیاں تھی تو نبیل اسلام نے پھر انہیں کہا کہ چار رکھو باقیوں کو طلاق دے دو اپنا بیچ میں سے چوز کر لوگوں کو انسی چار رکھنی ہے چار سے زیادہ نہیں تم رکھ سکتے ایک وقت کے اندر ایک اگر انصاف کرنے میں تمہیں خطر ہے کہ نہیں کر سکو کہ ایک پر اکتفا کرو تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرارٹی ہے انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے ورنہ انڈیا پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے خود بھی ظلیل ہوئے ہیں اور پورے معاشرے کو بھی اس نے ظلیل کر آیا ہے اللہ ما شاء اللہ کیونکہ انصاف نہیں ہوتا اچھا یہ انصاف صرف ہے نانو نفکے میں دلی رجحان میں انصاف نہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دل پہ تو انسان کا کنٹرول نہیں لیکن جتنے زیاری معاملات ہیں ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ہے ایک کو جتنا خرچہ لگایا ہے دوسری کا بھی اتنا لگانا ہے جو چیز کوانٹی فائی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کو آلہ گھر میں رکھا ہے دوسرے کو پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہوں گے وہ آپ نے برابر رکھنا ہے باقی دلی رجحان تو ظاہر ہے کہ بچے انسان کے اپنے سارے بچے ہوتے ہیں لیکن سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے کچھ زیادہ کسی سے محبت ہوتی کسی سے کم ہوتی لیکن ہوتی سب سے ہی ہے اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے بیہو کرتی ہے آٹومیٹکلی اس کی محبت خامند کے دل میں زیادہ ہوگی لیکن یہ نہیں کہ اب یہ اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ حسنے سلوک کروں ایس کمپیٹ ٹو دوسری بیوی کے اللہ یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حکم آف کر دے وہ والا معاملات ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک پر اکتفا کرو اور اس کو سپورٹیو وہ صورت النساء کی آیت نمبر 129 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے اس اعتبار سے تو ہم وہ تمہارا عذر قبول کرتے ہیں شادی کرو ایسا مزنا نہیں ہے لیکن ایکسٹریم رویہ نہ اختیار کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 129 میں بینفٹ آف ڈاؤڈ دے دیا ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم کتنی بھی کوشش کر لو تو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے یہ تو اللہ نے خود ہی مان لیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے رہے فَلَا تَمِيلُوا بس ایک چیز کا خیال رکھو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے نہ وہ شور والی ہے نہ بغیر شور والی ہے ایک ہی کے پاس رہتے ہو دوسری کو سال ازال پوچھتے ہی نہیں ہو ایسے نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا لیکن جو دنیاوی طور پر جتنی فسیلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے او مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں اب یہ افسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے مدانے جنگ میں آئی ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا ہے تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں منا لیتے تھے نہیں صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے عام عوام و ناس ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ تو اب ان کا دو ہی حال تھے ایک تو یہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان مردوں کو دیپینڈنگ اپان جس کی جتنی پرفارمس ہے جہاد اور قتال میں وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں خیر اب یہ سلسلہ اپسلیٹ ہو چکا ہے اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو ازاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو ازاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے خود جو سیدہ صفیہ تھی یہودیہ تھی اور یہ بھی لونڈی بن کے نبیل اسلام کے پاس آئی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے تو نبیل اسلام نے ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ازاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا اور امیر المومنین بن گئی تو نبیل اسلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے آج یعنی یہ اپسلیٹ ہو چکا ہے یہ مطلب وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لئے ہیں تو وہ لونڈی بن جائے گی اس طرح نہیں ہوتا وہ لونڈییں نہیں ہوں گی اگر کوئی اس طریقے سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا ذالک ادنا اللہ تعولو یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ یہ نہ ہو وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم دو تین یہ چار شادییں کرنے کی وجہ ایک ہی بیوی کرو تاکہ یہ خطرہ ٹال جائے اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فیننشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے اگر ان کی ایک نب جائے یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے پھر ایک ہی رہا جائے گی تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہی اسی طرح صورتحال ہے لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ نینے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کو مثالیں دینا نبیر اسلام کی زیادہ ازواج کی تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں حضم ہو جاتی تھی ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے دین کا کام کرنے والا ہے وہ اگر دو یا تین کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پٹ سے آپ پہ ہی گھر پڑھا رہے گا اس نے کام خواہ کرنے تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سیدہ بیوییں کی جائیں تو یہ تو اللہ تعالی نے اونر دیا عورت کو اور دنیا کی سٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیئر ٹو مردوں کے اس میں کئی ایک سینٹیفک ریزن بھی ہیں اور کئی ایک سوشل ایشیوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے سینٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا جراسیم کے اگینسٹ اس کی ریزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایس کپیئر ٹو بیبی بوائے کے وہ سروائیف زیادہ کرتی ہے اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو حقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے دو کرنے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے بس لڑکے کی طرف سے دو اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہے آنے کے لڑکی کی طرف سے ایک ہے پھر جنگوں کے اندر ایکسیڈنٹس کے اندر پبلک گیترنگز کے اندر عورتیں تو وہ تھوڑی مرتی ہیں وہ تو مردی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے صرف ایک ملک ہے انڈیا اور وہ اس لیے کہ آٹھ سے میں آپ کو بیس سال پہلے کے فگر بتا رہا ہوں کہ روزانہ تین ہزار بچیاں وہ پرگنسی میں زائع کر دیتے تھے ایڈنٹی فائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہے عرب کے قریب تو وادی اس وقت بھی تھی اب تو بڑھ چکی ہے ان کی تو تین ہزار تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا اس وقت سے ماں میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے ادر وائز اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس میں تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں یہ احمد دیداد صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے اور وہ بھی آلموس سمجھ لیں آج سے بیس سال پہلے کے فگرز ہیں آپ تو اس سے زیادہ ہوں گے کہ امریکہ میں سیون پوائنٹ ایٹ ملین یعنی اٹھتر لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو مردوں کے انگلینڈ میں چالیس لاکھ جرمنی میں پچاس لاکھ رشیہ میں نوے لاکھ آلموسٹ ایک کروڑ عورتیں زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو مردوں کے تو اب یہ دو اپشن ہے یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آل لیڈی کو بیوی ہو ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوڑ چکا ہے تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا لیکن میں لوجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے سوشل ویلیوز کے اندر تو اس لیے یہ آپشن چھوڑا ہے اچھا یہ بالعدہ قرآن میں حکم ہے چار شادیاں کرو سر قرآن میں یہ حکم نہیں چار شادیاں کرو قرآن میں حکم یہ ہے کہ ایک شادی کرو چار کی اجازت دی گئی ہے اس معاشرے میں جہاں سو سو لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی ان کو کم کر کے چار پہ لے کے ہیں حکم ایک کا ہے چار کی اجازت ہے چار کرنے کا حکم نہیں ہے گنتی چار کی پوری کرنی ہے بلکہ اگلی دن ہماری ایک ایڈمی میں ایک فون آیا وہ کہنے لگے کہ ایک اسلامی بہن تھی ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شور فوت ہو گیا پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا چوتھی تا کی تو وہ فوت ہو گیا تو وہ اب اس کی پانچویں شادی نہیں کروارے وہ کہہ رہے ہیں چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے وہ چار کر چکی ہے یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذینی لیول کیا ہے عورت تو ایک ہی شادی کرے گی چار کی اس کو کہاں سے اجازت ہے ایک وقت میں ایک کرے گی اور صحابہ اکرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح کا آپ دیکھ لیں اسمہ بنت امیس حضرت جعفر تیار کی بیوی تھی جو غزو موتا میں شہید ہوئے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حاج کیا تھا پھر چار سال کے بعد حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حضرت علی نے ان سے شادی کر لی اسمہ بنت امیس کے ساتھ اسی لئے محمد نبی بکر کی ساری پرورش بولا علی نے کی ہے اور وہ ان کے بچوں کی مانت تھے تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو ہاں ایک چیز کو بین کیا گیا کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا وہ صورت العذاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو اور اس سے پہلے بلکہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اب چونکہ وہ ماں کا سٹیٹس ہے لہذا اب ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تو وہ اللہ نے ان کو ایک پروٹوکول دیا اور دنیا اور آخرت میں وہ نبی الاسلام کی ہی بیویاں ہیں یہ پروٹوکول صرف نبی کا ہے یہ جو کہتے ہیں وہ شہید زندہ ہے تو شہید سے مانگ سکتے ہیں تو ہم اگلی بات کرتے ہیں تو شہید کی بیوہ پھر شادی کیوں کر لیتی ہے اگر شہید زندہ ہے تو جعفر تیار شہید ہوئے تھے نا صحیح بہاری میں آتا ہے کہ ان کے دو یہ بازو کٹ کے تھے اللہ نے جنت میں ان کو دو پر دیئے جس میں وہ اڑتے ہیں ٹھیک ہے نا تو عزت جعفر تیار جو مولا علی کے بھائی تھے وہ شہادت کے بعد بھی زندہ تھے نا ان کی شہادت تو کنفرم ہے نا تو ان کی بیوہ نے شادی کو کر لی تھی عزت ابو بکر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اہمی کانیے بنائی ہوئی ہیں دنیا اور آخرت کے جو حکمات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں یہ نبی کا پروٹو کول ہے اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ نبی آٹ بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے زندہ ہے نہیں وہ آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں لیکن ان کی عزت یہ ہے کہ چونکہ ان کی نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی طور پر ان کی بیویوں کو عمت کی ماں اکرار دیا گیا لیکن یہ یاد رکھئے کہ وہ ماں ایسی ہے کہ اس سے پرد ہے ویسے ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے قرآن میں آیا کہ نبی کی بیویوں سے جو بات کرنی ہے وہ پردے میں کرنی ہے کوئی چیز مانگنی ہے اور اپنی زبان بھی اے نبی کی بیویوں ایسی استعمال نہیں کرنی کہ کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ کوئی برائی کا ارادہ کرے صورت العذاب میں آتا ہے امم آئشہ سے بھی اگر اصحاب رسول کو مسئلہ پوچھنے جاتے تھے یا تابعین تو وہ پردے میں جواب دیتی تھی وہ عونری رشتہ ہے ماں کا لیکن باقی سارے غیر محرم عورتوں والے حکام ہیں ان کے ساتھ پردہ انہوں نے کرنا ہے وہ ایک پروٹوکول ہے باقی تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو محرم رشتوں والا ایشو ہے یہ بہت کرٹیکل اس کے اوپر جو ہے وہ حکم فرمائے ہوئے ہیں پردے کے اعتبار سے نکاح جو ہے وہ سنت ہے وہ ضرور کریں لیکن اتنے ہی نکاح کریں جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں ورنہ جو ہے وہ اپنے لئے الٹائیے نہ ہو کہ مسئیبت کھڑی کرتے ہیں یہاں تو جو بندہ کچھ کر نہیں رہا تکہ دے تھا ویا کر دے تاکہ پورے دو خاندان کچھ کرنا شروع کر دیں یعنی آپیں لڑنا شروع کر دیں سارے ملے اور وہ ٹھڑا موقع مل جائے اپنا کام کرنے تھا وہ کہتے ہیں یہ غریب آدمی آیا تو نبی الاسلام نے فرمایا شادی کرو وہ اور غریب ہو گیا پھر دوسری کرائی پھر تیسری کرائی چوتھی امیر ہو گیا اس طرح کوئی امیر ہوتا ہے سر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا وہی نکاح کرے نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شعوت کو تھنڈا کرو یہ دیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ استطاعت صاحبی استطاعت بن جاؤ نہیں اور یہاں استطاعت سے مراد فینانشل استطاعت ہے باقی اگر سیکچول استطاعت کا ہو تو وہ تو آر لیڈی اس میں موجود ہے تب ہی تو کہا جا رہے ہیں کہ روزے رکھو ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا تو استطاعت ہو تو نکاح کرو اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شعوت کو اڈریس کرو ٹھیک ہو کہا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر